اور ہماشل میں دو جگہ پر رولر کریش بیریرز لگائے گئے ہیں تو یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کی کافی آوشکتہ ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ڈارک سپورٹس ہیں کیونکہ ہماشل ٹوریزم سپورٹ ہے تو بہت لوگ پہنچتے ہیں سڑکوں کا ضرور جال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچھ رہا ہے لیکن ایسے میں ان ڈارک سپورٹس کے لیے کیا کچھ آگے پربند اور یہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اسے آگے کتنا اور وقصد کرے گی سرکار لیکن جہاں ہماشل پردیش میں ہمارا کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ایک ہمارت بڑا یہی ہے کہ ہم سڑک مارک سے ہی کنیکٹیوٹی ہماشل پردیش میں اچھی طرح سے دے سکے اور ہماشل ٹوریزم دیسٹینیشن بھی ہے اس لیے بہت سارے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں گھومنے کے لیے آتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو اس طرح جو بلیک سپورٹس ہے ہمارے پاس وہ آڈینٹی فائیڈ ہیں لگ بگ لگ بگ اور اس میں یہ گھٹنا ہے نہ گھٹی تو اس بات کو لے کر کہ ہم نے کریش ویریئر بھی ہم لگا رہے ہیں کچھ جگہ اور کچھ جگہ یہ رولر جو ویریئر جو لگا رہے ہیں اس سے یہ ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے ناتے ابھی تک شروعات کیونکہ کاسٹ بائز یہ بہت زیادہ جاتا ہے مہنگا ہوتا ہے یہ لیکن اس میں سیفٹی اچھی ہے مطلب بہت اچھی ہے اس میں یعنی کہ اگر گاڑی لگ بھی جاتی ہے تو گاڑی میں بیٹھنے والے کا نقصان کم ہوتا ہے گاڑی کا نقصان جتنا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد بابجود آدمی سرکشیت بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے وہ نیچے جانے سے بھی اور اس طرح سے یہ پروتسائیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آنے والے سمیہ میں ہماری کوشش ہے کہ اگر ہم کو ایکنومکلی اگر وائیول ہوگا ہم اس کو پروتسائیت کر رہے ہیں آنے والے سمیہ میں کوشش اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں سر 2003 کے بعد سے جن یوہوں کی نوکریاں لگی ہیں وہ ابھی بھی Old Pension Scheme کی مانگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ سرکار نے سوچا ہے کیونکہ ان کی مانگ ابھی بھی کافی جو ہے وہ اُبھر رہی ہے پردیش میں اور چناوی مدہ بھی بن سکتا ہے اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے دیکھیں ہمارچل کرمچاریوں کے دیشتری سے شاید پورے دیشور میں پاپولیشن کے پروپورشن کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارچل پورے دیش میں سب سے زیادہ کرمچاریوں والا پردیش ہے اور ہمارچل پردیش میں کرمچاریوں کے ایک بہت موتپون بھونکہ رہتی ہے وکاس میں بھی رہتی ہے سرکار بنانے میں بھی سرکار چلانے میں بھی اور سرکار آٹانے میں بھی رہتی ہے اس میں بھی دورائے نہیں ہیں اور ہم نے ہمارچل پردیش میں ابھی جو ہم پنجاب پیک کمیشن کے لاغو ہونے کے بعد جو ہے اس کو لاغو ہم کرتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں پنجاب پیک کمیشن کو وہ ہم نے کیا ہے اور کرمچاریوں کو ان چار سال کے کارکال میں جو بہترین سو بدھا ہے جو اپلود کرائی جا سکتی کوبیر کی سیچویشن کے باب زود بھی اس میں کہیں بھی کسی طرح سے ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اب وشہ صرف ایک ہی چیز کو لے کر کے جو اوپی ایس بلاتا ہے اول پینشن سکیم کہاتا ہے یہ تھوڑا پیچید ہے کیونکہ جب یہ لاغو ہوا تو اس وقت ہمارشل پردیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار تھے ایم او یو سائن کے اندر اور پردیش سرکار کے ساتھ ہوا ہے اور اس ایم او یو سے پیچھے ہٹنا پردیش سرکار کے لیے اتنا سرل نہیں ہے جن پردیشوں نے گوشنا کی ہے راجستان نو اچھتیس گرنے وہ بھی ساری چیز کو ایم او یو ایک بار سائن ہونے کے بعد اس کی وائلیشن ایک طرفہ نہیں ہو سکتی ہے قانون کے مطابق نیوم کے مطابق اور انہیں جو گوشنا کی ہے وہ لاغو کرنے کے استطیق میں نہیں ہے ہم ان کے ہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں ان کے ادھکاریوں سے ہی پوچھ رہے ہیں ان سٹیٹ کے ان کے نیتاؤں سے پوچھ رہے ہیں کہ بول تو دیا ہے لیکن یہ ہونا نہیں ہے جب ہونا نہیں ہے تو گوشنا کیوں کی ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد جہاں تک ہیمارشل پردیش کی بات ہے اس میں ہم ڈائلوگ میں ہیں ان کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں کیا وی اوٹ ہو سکتا ہے اور سجھاپ کے مادم سے اور راستے کیا ہو سکتے ہیں ہم نے کمیٹی کونسیوٹ کی ہے اور ادھیان کرنے کے بعد اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اور آپشن کیا ہو سکتی ہے جس فورمولے پر ہم آ کر کے کرمچاریوں کے اس ورگ کو مدد کر سکے جو مدد کی بات کہہ رہا ہے خاص طور سے اوپیس میں جو کیٹیگری میں تو ایسے میں آنے والے سمعے میں ہم دیکھیں گے والا اس میں کس طرح سے کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم مدد کا کوئی راستہ ڈونے ایک راجے ایک نیم سیول لاؤز کی بہت چرچہ ہو رہی ہے تو ہمارچل کے لیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے رکھیں گے یا پھر امپلیمنٹ ہونا چاہیے یہ ساری چیز کو لے کر کے یہ ادھیان کرنے کی بات ہے تھوڑا سا اگزامین کر رہے ہیں ان چیزوں کو کیا 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 جا سکتا اس میں اور جو ڈوے بل ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں دیکھیں ستا اس کی کیابنیٹ میٹنگ ہے سر کوویڈ نے بڑا سیٹ بیک دیا ہے ٹورزم کو اور اب ایک بار پھر سے کیسے جو ہے بڑھنے شروع ہوئے ہیں تو کیابنیٹ کی میٹنگ میں کچھ بڑا فیصلہ اس کے لیے آ سکتا ہے ابھی تو مجھے لگ رہا کہ بہت زیادہ تو نہیں ابھی تک کیونکہ کوویڈ کے کیسیز میں بہت انکریز ہی مارچل پردیشمنٹ تو ایسا تو نہیں دیکھنے کوئی مل لیکن سلائٹ سین پریز آ رہی ہے اور وہ سب جگہ آ رہی ہے لیکن چندہ کا بھی شہ ہے کچھ ریسٹکشن ہم نے بھی ڈراؤ کی تھی تو میں لیکشیر سین دی تھی تو اس میں جیسے ماسک کے لیے بھی بول دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے سوشل گیادرنگز پر بھی ہم نے کھولا کر دیا تھا تو اب ہم ان ساری چیزوں پر تھوڑا سا ایک ویچار کرنے کی ضرورت جہاں ہوگی ہے لیکن ابھی ایک دم جلدی میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لگتا مجھے ساب دھانی برتنی کے دشتری سے کچھ چیزیں کیونکہ ٹوریسٹ بہت آتے ہیں تو اس کے لیے ماسک اور سوشل ڈسٹنسی کی بات تھوڑی اب کریں گے ایک آخری سوال میرا رہے گا آپ کے سپنے سے جڑا ہوا ہوای سفر آپ چاہتے ہیں اور اس پروجیکٹ پر آپ کام بھی کر رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اور بڑے جہاز ہمانچل میں تو وہ سپنا بڑے جہاز والا ہمانچل کا کب پورا ہوگا یا پھر ایک بار پھر وہ چناوی مددوں کی اس لسٹ میں چلا جائے گا دیکھیں میں ایمانداری سے پریاس کر رہا ہوں ہمانچل ایک انٹرنیشنل ٹوریسٹ ڈیسٹنیشن ہے اور آنے والے سمیں میں ابھی بہت بڑا سکوپ اس میں یہاں پر لفظ ہے ہم کو جب تک کنیکٹیوٹی ہم نے نہیں صدا رہی ہی ہمانچل پردیش میں چاہے وہ بائی روڈ کنیکٹیوٹی ہے چاہے بائی ٹرین کنیکٹیوٹی ہے چاہے بائی ائر کنیکٹیوٹی ہے تو اس میں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ٹوریسٹ آج کل لوگوں کے پاس پیسہ ہے کھرچنا چاہتے ہیں لیکن سمیں کی کمی ہے جانا چاہتے ہیں گھونا چاہتے ہیں پھر آنا چاہتے ہیں باپس تو اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے پاس بائی ائر کنیکٹیوٹی بہتر ہونی چاہیے اور اس طرح سے میں اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمانچل پردیش میں جو گرین فیلڈ ائرپورٹ کیلئے ہم نے بات کہی ہے اس کا کام آگے بڑھا ہے اس میں دو ایمپورٹنٹ چیزیں جو او ایل ای سربی ہونا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے لیڈار سربی ہونا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج ہم جو ہے کے اندر سرکار کے ساتھ جو ہمارا جو ہمارا سیویل ایویشن منسٹری ہے ان کے ساتھ ایم او یو ہوگا اور ایم او یو ہونے کے پشتات آگے بڑھ کر کے اس میں ہم کام کریں گے اور اس کو زمین پر اتارنے کی کوشش مجھے خوشی ہوتی ہے جس طرح کے پریاس میں نے کیے سارے پروڈیکٹ کو لے کر کے آج سے پہلے اگر ہوئے ہوتے تو آج یہ ہمارے پاس جیستیتی نہیں ہوتی ہے آج ہمارے پاس کنیکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے سر بہت بہت شکریہ زی پجاب رہنا ہمارا ہمارا سے بات چیف کرنے کے لئے آپ نے تمام مددوں پر اپنے سجھاپ بھی دیئے اپنی بات بھی رکھی اور آنے والی سرکار کیسے آپ چلانا چاہتے ہیں کیسے چلائیں گے وہ بھی آپ نے رکھا بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مکہ منتری جیرام تھاکور جی اور سرکار نے کس طرح سے کام کیا آنے والے سمجھ کے لئے کیا ان کے پلانز ہیں وہ تمام چیزیں انہوں نے آپ کی سامنے رکھے ہیں اور جنتہ کی کچھہری میں جب بات پہنچ گئی ہے تو اب 2022 کا فیصلہ جنتہ پر شوڑتے ہیں اور تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت بنے رہی اسی پنجاب رہنائی ماجل کے ساتھ ہمسکار